کئی بیماریوں کا علاج کریں گے یہ بیج یہ بیج بہت قیمتی ہوتے ہیں دوستو آج ہم آپ کو ان بیجوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ان بیجوں کا یدی آپ سیون کرتے ہیں تو آپ کئی بیماریوں سے بس سکتے ہیں ایلو دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ آج ہم آپ کو کرے لے کے بیجوں کے فائدے بتانے جا رہے ہیں یدی آپ ان بیجوں کا صحیح طریقے سے سیون کرتے ہیں تو آپ اپنی کئی بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یدی آپ ہمارے چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو پھلے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو دوائیں تاکہ ایسے ہی بیڈیو کے نوٹیپکیسن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں دوستو یدی کسی کو پی لیا یا ملیریا جیسی بیماری سے گرست ہے تو وہ کرے لے کے بیجوں کا پاورڈر بنا لیں اور اس پاورڈر کا یدی پرتی دن سیون کریں تو وہ ان بیماریوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں پاورڈر بنانے کے لیے آپ کو بیج پکے بیجوں کو سکھا لیں سکھانے کے بعد ان کو پیس لیں کرے لے کے بیجوں دورہ چھاتی میں ہو رہی جلن کو بھی آپ بند کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ میں کبج کی یدی آپ کو سکایت رہتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو آپ پرتی دن کرے لے کے بیجوں کا پاورڈر کا سیون کریں تو آپ اس بیماری سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یدی آپ کو الٹیاں ہو رہی ہیں اور وہیں بند نہیں ہو رہی ہیں تب آپ کرے لے کے چار سے پانچ بیجوں کو کالی مرچ تین سے چار کالی مرچ کے ساتھ پیس لیں پیس کر پانی ملا لیں اور اس پانی کو پی لیں آپ کے الٹی اور دست ہونے کی جو سمسچہ ہیں بہت ساری کی ساری بند ہو جائیں گی بھونک یدی کسی کو نہیں لگتی ہے تو کرے لے کے بیجوں کا پاورڈر بنا لیں اور اس پاورڈر کا سیون پرتیزن کرنے سے پاچن سکتی مجبوت ہوگی اور بھونک لگنا چالو ہو جائے گی یومنیٹی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی کرے لے کے بیج کافی اپیوگی ہوتے ہیں کرے لے کے بیجوں میں بہت سا خنج پدارت پائے جاتے ہیں جو کہ سریر میں بیٹامنز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں اور پرترودک چھمتا کو بڑھاتے ہیں جس سے آپ کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کرے لے کے بیجوں میں بہت سی بیٹامنز ہوتی ہیں بیٹامن اے، بیٹامن بی سکس، بیٹامن سی، رائیبو فلوین، کیلسیم، پوٹیسیم، میگنیسیم، آئرن، فاسفورس، جنک یا سریر کی میٹا پولیمنز کو بہتر بنانے کے لیے کافی اپیوگی ثابت ہوتا ہے کسی کے پیٹ میں کیڑے یا پٹیرے جن کو کہتے ہیں وہاں ہو گئے ہیں تو کرے لے کے بیجوں کو پاورڈر، ایک چمچ پاورڈر لے کر ایک گلاس چھاس میں یادی اس کو پرتی دن سی بن کریں تو پیٹ کے جو کیڑے رہتے ہیں وہاں ختم ہو جائیں گے ساتھی ساتھ آنٹوں میں کیڑے جو رہتے ہیں ان کی بھی سمجھا ختم ہو جائے گی کرے لے کے بیجوں کا صحیح استعمال کرنے کا طریقہ کرے لے کے بیجوں کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو سکھا لیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں اور اس کا آپ روز گرم پانی کے ساتھ سی بن کریں جس سے آپ کا پیٹ سوست رہے گا پیٹ سوست رہے گا تو آپ نروگی رہیں گے امید ہے جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے بعد نمشکر السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم